نیکشنلی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار علاق رحمان دشکوں اس سمیں کئی مدنوں کو لے کر سیاسی طور پر بھوال جو مچتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو تیسرے فیس کے چھرن کو لے کر کے لگتار اکلی شادف کے دعوے آپ سن رہے تھے میں نے پولیو سیٹ کی بات کریں یا فرانی سیٹوں کی بات کریں اس کو لے کر کے لگتار کئی بیان آئے کئی سیٹوں اوپر آپ نے دیکھا کہ ای ویم گڑھ بڑی کی بھی خبریں آئیں لیکن اس کے باوجود بھی جو استطیق ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ایسے میں ایک سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آخرکار کیا تیسرے فیض میں باجپا کے خلاف ایک جو ہے ماحول بنا ہے اور جو ویبکش لگتار اس کو لے کر کے دعوے کر رہا تھا اس میں انہیں کوئی بڑی کامیابی جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آئے گی وہیں دوسری طرف آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آخرکار جو انڈیا گڑھ بندن چاہے وہ بیہار کی بات کریں یا پھر ہم اتر پردیش کی بات کریں ان دونوں راجیوں میں اپنی بڑی جیت کو لے کر کے تمام طریقے کے دعوے کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اس پورے معاملے پر ان کی جیت جو ہے وہ خونشت ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور اس کو لے کر کے کئی طریقے کے باوال جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھے تھے پورے پورے معاملے پر آپ کو اکلی شہدہ پر ایک پاک شکل آئے گی کیا آپ کو پتا تھا کہ نوٹ بندیر آدھی رات ہو جائے گی تو جب آپ کو یہ سامنے پتا تو ان کی بھی تین سال کی نوکری ہو جائے گی یہ بی جے پی والوں کو جب بور چاہیے تھا بی جے پی والوں کو جب بور چاہیے تھا تو یہ راسن میں ریفائن تیل دے رہے تھے ڈال دے رہے تھے نمک دے رہے تھے اور بتاؤ راسن میں آپ گریبوں کو کیا ملنا ہے بتاؤ راسن میں کیا ملنا ہے یہ باجہ لگتا ہے زیادہ پوسٹک ہوتا اس لیے ملنا ہے ہم اپنے گریبوں کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں اگلا انڈیا گھڑ بندن کی سرکار بنے گی تو آپ نے سنا دے شکو اس کو لے کر کے آپ کی رائے کیا ہے کیا واقعی جنتہ نے اس طریقے سے ہی ووٹ کیا ہوگا اور کیا اس کا فائدہ سماجوادی پارٹی کو ملا بھی ہوگا اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی جڑے رہے ہیں نیچنال نیوز مجھے